وہیں سیہور کے نرزولہ گن جنپد کی گرام پنچائیت چھاپری ایوم پلاسی قلعہ میں چھوپال آئوجت کی گئی ہے جس میں سیہور کلیکٹر پرمیڈ سنگھ چھوپری گاہ پہنچے اور چھوپال لگا کر گرام باسیوں کی سمسیہیں سنی اور انیک سمسیہوں کا موقع پر ہی نراکھ رٹکیا گرام پنچائیت چھاپری میں آئوجت چھوپال میں آئی دیوانگ رتوبائی ایوم ان کے پتی بھاگ سنگھ کے چہرے پر اس سمیں خوشی دیکھتی ہی بنتی تھی جب کلیکٹر پرمیڈ سنگھ نے چھوپال میں ان کا سویم کا پک کا مکان بنانے میں صحیح کرنے کی بات کہی چھوپال میں کلیکٹر نے کہا کہ گاؤں میں گرام باسیوں کی دو طرح کی سمسیہیں ہیں ایک ساموئی کی سمسیہیں ستھا دوسری وقتقت سمسیہیں انہوں نے کہا کہ ساموئی کے مانگوئے ایوم سمسیہوں کو یوجنابار طریقے سے پور کیا جائے گا گرام باسیوں کی جو مانگ جس یوجنا کوئی تحت ہو کی اسے پورا کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی وقتقت سمسیہوں میں پاترتہ انسوارہ تگریہوں کو لابانبیت کیا جائے گا